السلام علیکم بھائی جان آج میں آپ کو ناڑوں کے ہول سیل پرائز بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ناڑے ہے یہ ایک درجن جو ہے نا آپ کو تین سو ساٹھ روپے کا پڑتا ہے بھائی تیس سو روپے کا پڑتا ہے اس کا موٹا پہ دیکھو خالی ایک ناڑا کتنا موٹا ہے ٹھیک ہے نا یہ میرا ہاتھ کے حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ رہی کتنا موٹا ناڑا ہے کتنے اچھے والا ہے ٹھیک ہے نا یہ درجن تین سو ساٹھ کے اور پچاس روپے کا سیل ہوگا چھے سو روپے یہ بنائے گا ٹھیک ہے یہ پچاس روپے کا سیل ہوگا چھے سو روپے بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اور ناڑے ہیں ہول سیل پرائز میں یہ ہمارے پاس ناڑا ہے چک کر سکتے ہیں یہ دو درجن دو سو اسی روپے کے ٹھیک ہے دو درجن دو سو اسی روپے کے یہ ناڑا اور یہ 20 روپے کا بھی سیل کرے 480 روپے بنائے گا 280 روپے کا آپ کو یہ ہول سیل پریس میں پڑے گا ٹھیک ہے میرے بھائی 480 روپے یہ بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس نڈا ہے اس میں دو درجن ہے یہ آپ کو ہول سیل پریس میں جو ہے نا 480 روپے کا پڑے گا یعنی 30 روپے کا 20 روپے کا پڑ گئے 30 روپے کا آپ سیل کریں گے 720 روپے یہ بنائے گا اور یہ دو درجن ہے وہ سب سے پہلے والا جو تھا وہ ایک درجن یہی ریٹ تھا ٹھیک ہے نا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاسٹک بچوں والے لاسٹک ہے ہمارے پاس یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ لاسٹک ہے ہمارے پاس یہ آپ کو پڑے گا ہول سیل پریس میں 120 روپے کا اور یہ 20 روپے کا سیل ہوگا اس میں 12 پیس ہے 240 روپے یہ بنائے گا 20 روپے کا آپ سیل کریں اور 120 روپے کا آپ کو یہ درجن پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ لاسٹک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو 120 روپے کے 24 پیس پڑیں گے ٹھیک ہے 24 پیس 120 روپے کا آپ کو پڑے گا آپ 10 روپے کا سیل کریں گے 240 روپے یہ بنائے گا 120 روپے کا آپ کو پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ اچھے والے لاسٹک ہے ہمارے پاس آپ چیک کر سکتی ہیں یہ اور یہ یہ آپ کو درجن پڑے گا 250 روپے کا اور یہ 30 روپے کا سیل ہوگا ٹھیک ہے 12 پیس ہے اس کے اندر 30 روپے کا یہ سیل ہوگا 360 روپے یہ بنائے گا اس کے اندر 12 پیس ہے یہ ہمارے پاس لاسٹک ہے لیڈیز والا اس میں بھی 12 پیس ہے اور یہ 40 روپے کا 40 کا سیل کرے تب بھی آپ کا 480 روپے بنائے گا اور 300 روپے کا آپ کو پڑے گا 25 روپے کا یعنی آپ کو پڑتے آپ اس کو بھی 300 روپے کا بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو بھی 30 روپے کا فروغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی اس کے بعد ہمارے پاس ہے کنگیا ابھی یہ ہمارے پاس یہ گین بھی ہے فوم والے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ہوا والے گین ہے یہ ٹک ٹکی گین نہیں ہے اچھا یہ روپڑ والے ہیں اس میں ہوا بری ہوئی ہے روپڑ والے گین ہیں یہ میں نے بہر لگائے ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو 600 روپے کا درجن پڑے گا 20 روپے کا بکتے 1000 روپے یہ بنائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ 600 روپے کا آپ کو پڑے گا اس کے پیکٹ میں 50 پیس ہیں ہر پیس 20 روپے کا بھی آپ سیل کرو گے تو 1000 روپے یہ آپ کا بنائے گا ٹھیک ہے نا 1000 روپے یہ آپ کا بنائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے بھائی چیدر پہنچ جائے ہیں ہمارے پاس یہ ہے رضائی ریل آپ چیک کر سکتے ہیں بھائی کیا ہوئے تیز بولا ہمارے پاس چار قسم کا رضائی ریل بھائی کا فرمان تھا آپ کو بول دیے یہ رضائی ریل ہے آپ کو 160 روپے کا ڈبا پڑے گا دیکھ لیں اس کا ریل کتنا زیادہ ہے اس کے اندر 160 کا پڑے گا اگر آپ 20 کا بھی بیچے 240 روپے یہ آپ کا بنائے گا ٹھیک ہے ہونسیل پریس میں آپ کو 160 روپے کا یہ پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس ڈبے بڑے والے ہیں یہ میں نکال کے بتاتا ہوں ایک میں پھر میں اس کو سکتے ہیں یہ گھوٹ کتنا بڑے اس کے بعد اس کا موٹا پہ دیکھیں کتنا یہ موٹا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ 30 کا بھی سیل کریں 360 روپے بنائے گا 250 روپے آپ کو پڑے گا 30 روپے کا سیل کرے 360 روپے یہ بنائے گا اور یہ گولڈ والوں کا ہے پاپولر گولڈ والے زندہ بات چیز بنایا کولٹی بنائی ہے انہوں نے تب میں نے بول زندہ بات نہیں تو آدھر خان کسی کو بھی نہیں بول دائے کہ زندہ بات میرا نمبر ہے 03,000,71,44,48 میں آپ کے شہر میں آپ کو سمان پونچ دوں گا انشاءاللہ آپ میرے بھائیو کیوں ٹینشن لے رہے اگر کسی نے بھی سمان لے رہے انشاءاللہ میں اس سے لائف بات کر سکتا ہوں اگر کس کو ڈر ہو پیسے میں سے نہ کھا جائے تو میں اس سے لائف بات کروں گا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں